الحمدللہ رب العالمين والات والسلام علی رسوله القریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَا فَهْبِتْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْتَ تَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَّ السَّوَاگِرِينَ صدق اللہ العظیم فَجَاءَ مُحَمَّدْ سِرَجُ مُنِيرًا فَصَلُّوا عَلَيْهِ كَثِيرًا كَثِيرًا سورة العارف آٹھمہ پارہ چل رہا ہے آیت نمبر تیرہ ارشاد باری طالعہ ہے قَالَ فَرْمَایا فَهْبِتْ مِنْهَا یہاں سے نکل فَمَا يَكُونُ لَكَ تُجھے زیب نہیں دیتا اَنْتَ تَقَبَّرَ فِيهَا کہ تُو اس میں تقبر کرے فَاخْرُجْ وَسْنِكَلْ جَا اِنَّكَ مِنَ السَّوَاگِرِينَ بے شک تُو زلیلوں میں سے ہے یہ آج کا ترجمہ ہے تذکرہ ابلیس کا ہو رہا ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اللہ کے حکم کے باوجود وہ انکاری ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ نکل جا یہاں سے تو اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے قرب و جوار میں رہے اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کیوں اس قصے کا تذکرہ ہوا ہے اور قرآن پاک میں کئی بار ہوا ہے سورہ بکرہ میں بھی چوتھے رکوع میں یہ قصہ آیا تھا کیوں ہوا اس میں بہت سے ہمارے لئے سبق ہے اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ یہ شیطان ہمارا ہمارا ازلی دشمن ہے اس سے دوستی نہ لگانا اس سے دوستی بہت مہنگی پڑے گی یہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر کے رکھ دے گا لہٰذا تم اس سے بچنا پہلی بات دوسری بات جو عمل شیطان نے کیا ہے اس سے بچنا ہے اس نے کیا عمل کیا تکبر کیا اور انسان کے دل سے تکبر کا نکلنا یہ بڑی مہنت طلب کام ہے علماء اہل نظر علماء فرماتے ہیں کہ تکبر دل کی ایسی بیماری ہے جو سب سے آخر میں دل سے نکلتی ہے ابلیس نے ہزاروں سال عبادت کی بڑا عابد تھا بڑا عبادت گزار لیکن اس کے دل میں تکبر ہو پیدا ہو گیا اس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نے کیا کہ یہ مجھ سے پی بھی کوئی بڑا آ گیا ہے جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر برتری دی ہے اور اس برتری کو ظاہر کیا ہے کہ فریشتوں اور ابلیس کو کہا کہ سجدہ کرو اسے اور سب نے سجدہ کیا ہے مگر ابلیس نے نہیں کیا کیوں نے کیا کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں تکبر کا شکار ہوا کیا ہماری نمازیں ہمارے حج ہمارے صدق اخراط نیکی کہیں ہمارے دل میں تکبر تو نہیں پیدا کر رہی میں نے اتنی واض کرتا ہوں میں اتنے حج کیے ہیں میں اتنے نمازیں پڑھتا ہوں میں یہ میں وہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے یہ تو وہ عمل ہے جس سے شیطان مردود ہوا ہے تو جب اور دوسری مماری کیا ہے حسد اس نے حسد کیا کہ آدم مجھ سے بہتر یہ حسد بھی بہت بری چیز ہے تو اللہ نے فرمایا قالا فہبت پس نکل جا جھڑک دیا اللہ نے دفع جا تجھے زیب نہیں دیتا کہ جنت میں رہ کر اللہ کی نافرمانی کرے تقبر کرے بس تو نکل جا یہاں سے لہٰذا تو زلیلوں میں سے ہے ساگر کہتے ہیں زلیل و رسوہ من الساگر کچھ لوگ اپنا تخلص ساگر رکھ لیتے ہیں تو ساگر کا منح ہے زلیل و رسوہ ہونا تو زلیل و رسوہ ان دو وجہ سے ہوا ایک تکبر دوسرا حسد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا لا یاد خل الجنہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت کے دروازے اس پر بند ہو جائیں گے میں جنت میں نہیں داخل ہوں گا کیونکہ یہ ابلی سی عمل ہے لہذا بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیکیوں پر اپنے اچھے عمال پر تکبر نہ کریں آجزی میں رہیں اور ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے رہے کہ آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ ہر بندہ اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوگا تو حضرت امی آش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی فرمایا اے عائش ہاں میں بھی پھر میں تم کون ہماری تمہاری حصیت کیا ہے ہمارے پلے کیا ہے کہ ہم اکڑتے پھریں تکبر کرتے پھریں اپنی نبازوں پر اپنے حجوں پر اپنے زقاة پر اپنے صدقات پر اپنی نیکیوں پر بات تو اللہ کے فضل سے بنے گی تو لہذا تکبر سے بچنا ہے اے زاہد کسی рند کو نگاہِ کم سے نہ دیکھ اس کی نظر میں وہ ہے کہ تُو پسند اس کی نظر میں نہ جانے تو پسند ہے بھی یا نہیں جس کو تُو نظرِ کم سے دیکھ رہا ہے نہ جانے اس کی نظر میں وہ پسند ہو تو اس قصے کا جو مرکزی نکتہ ہے وہ یہی ہے تکبر اور حسد سے بچنا ہے اللہ بچنے کی توفیق عطاف مائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ